اچھا وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے بھی کچھ فرما رہے تھے کیا میں ارس کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے علم بہت بڑے بزرگ تھے حافظہ بہت قوی تھا یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں یہ بیچارے مطلب خوش فہمی ہیں ان کی تو اس لئے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر ترابی سے پہلے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کرتے ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کہا پورا کھانا بھی اس میں کھانا آئے نماز کی تیاری بھی کرنی ہے اور غور سے وہ پارہ بھی دیکھ لینا ہے وہ عقل نہیں مانتی ہاں بھائی حضور عقل نہیں مانتی معذرت کے ساتھ برا مد مانی ہے عقل میری بھی نہیں مان رہی بلکل آپ نے پجا فرمایا لیکن میں آپ کہتا ہوں کہ اسی باتوں کرامت بلتے ہیں جو ولی سے صادر ہونا کرامت تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو عقل میں نہ آئے یعنی کہ جو ناممکن ہو عقلا ناممکن ہو کہ ایسا کرنا میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں ہوں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضان کررم اللہ تعالی وجہو الكریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رہے ہیں ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل ایک پیڈل میں اپنا پاؤں بارک رکھتے ہیں پھر وہ دوسرے پیڈل کے لئے کتنی دھر لگتی ہے اسکوٹر پر آپ چڑھتے ہیں وہ گھوڑا تھا اسکوٹر نہیں تھی تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے یہ مولا مشکل مشکل کشا کرامت ہے آپ کی شیر خدا جن جی 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 یا علی سوال اللہ نین